تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے بہت زبردست ہے یہ ہم نے چھینج سپیکر کے لیے جو اہنا ایمپری فائر تیار کیا ہے اب اس کے اوپر دس دس سینج کے سپیکر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے ادھر کپیسٹر لگا دی ہیں پی ایف لگا دی ہیں یہاں سے جب ہم نے یہ لگائے ہیں تو ہماری آواز کی کوالٹی اور یعنی کہ یہ اچھی ہو گئی ہے تو اب میں اس کی بریک دوبارہ چھوڑتا ہوں تو آواز کی کوالٹی بہت ہی کمال کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ چیک کریں یہ موسیقی 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 تو ویورز یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے چوٹالیچالیس ایمپلیفائر ٹیپ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ہماری وائٹس ہیں یہ نیگٹیف فوسٹیف ہے ریڈ بلیک اور یہ ہماری لیفٹ رائٹ ہے اور یہ ہماری رائٹ ہے لیفٹ رائٹ یہ ہماری دونوں سپیکروں کی وائٹس ہیں اور یہ ہماری ڈی سی بارہ مولد ہے اور آپ کو اب یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں ایک ہم نے اس کے اندر ریلے پروٹیکشن سرکٹ استعمال کیا ہے اور ایک ہم نے ڈبل چواریس چالیس بورڈ استعمال کیا ہے اور اس کے اندر ایک بڑا کیپسٹر لگا دیا ہے تاکہ ہمارے جو کرنٹ کو کنٹرول کر سکے اور بیس ٹیبل کا بورڈ لگا دیا بلکل سمپل سا چوٹالیس چالیس ہمارا ایمپلی فار تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی آپ کو کرواتے ہیں ٹیسٹنگ تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے بہت زبردست ہے یہ ہم نے چینج سپیکر کے لیے جو اینا ایمپلی فار تیار کیا ہے اب اس کے اوپر دستہ سنچ کے سپیکر چاہتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ کوالٹی تقریباً ٹھیک ہے اس کی جو آواز ہے نا جو آواز اس کی تھوڑی سی کم ہے اب آواز اس کی ہم تھوڑی سی اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیبل والا واریم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ٹیبل والا واریم لگا ہوا ہے اور ٹیبل والے واریم کے اوپر ہی ہماری یہ ایک پی ایف لگا ہوتا ہے ادھر ہم ایک پی ایف اور لگا دیں گے یہاں ہم تین سو بانوے کا پی ایف لگا دیں گے یہاں بھی یہاں سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے آواز تھوڑی سی اوپن ہو جائے گی یعنی کہ میڈ والا سسٹم جو ہے ہمارا باہر آ جائے گا تو اب ہم جلدی سے اس کو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ادھر کپیسٹر لگا دی ہیں پی ایف لگا دی ہیں یہاں سے جب ہم نے یہ لگا ہے تو ہماری آواز کی کوالٹی اور یعنی کہ یہ اچھی ہو گئی ہے تو اب میں اس کی بریک دوبارہ چھوڑتا ہوں تو آواز کی کوالٹی بہت ہی کمال کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ چیک کریں یہ تو یہ ایمپلی فیر اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کنٹینیو کر سکتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے کا طریقہ نمبر جو ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے تو کسی بھائی کو بھی ایمپلی فیر چاہیے ہو یہ بڑا بڑا اس سے اچھا ہر قسم کا ایمپلی فیر ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے ہر قسم کا ایمپلی فیر ہم آرڈر پر تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمیٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات